وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا تَعْلِبُ حَاجَتِن وَخَزَ اللَّهُ حَاجَتَ الیوں ایزان واللہ وفوزنا وسوئیدنا وکَذَلِكَ شیعتنا فعز و سوئیدو فی الدنیا والآخرت ورب القعبى اللہ احمد صلی اللہ محمد وعلي محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وعلي محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وعلي محمد وجیفة سلوات بر محمد و آل محمد اٹھے ہیں ہاتھ خدا یا اسی دعا کے لیے نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے پھر لوٹ کر وہاں سے نا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی عشق بہانا ہو آل نبی کے غم میں بہانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اے سادر حسین پہ سجدہ ہو آخری اے سادر حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو مہشے یہ عارضو ہے کہ بے غسل و بے کفن مہشے یہ عارضو ہے کہ بے غسل و بے کفن کربو بلا کی تہے میں سمانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ اپنا وہاں پہ خون بہا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو یہ کہے کہ شاہ نکلے مزارِ رسول سے پردیس میں کفن مجھے نانا نصیب ہو پردیس میں مجھے نانا نصیب ہو اصغے ہیں میرے ہاتھ بندھے کہتی تھی رباب اصغے ہیں میرے ہاتھ بندھے کہتی تھی رباب کیسے کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو مشکی زالے کے روزے عباس کے خریب مشکی زالے کے روزے عباس کے خریب سب زائروں کو پانی پلانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ایک سے بری دلاش نے بچی کو دی دعا ایک سے بری دلاش نے بچی کو دی دعا زندہ سے تجھ کو لوٹ کے آنا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو نزدیک خیمگاہ سکینہ کی یاد میں نزدیک خیمگاہ سکینہ کی یاد میں شام غریب شما جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو سجاد شام تک یہ ہی کرتے رہے دعا سجاد شام تک یہ ہی کرتے رہے دعا چادر 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 مجھے پھپی کو اڑا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو خون میں ترخ مرے ہے مسلم کی زیر قنجر پسار ہے مسلم کے زیر قنجر پسار ہے مسلم کے اُٹھے گیا اُٹھے گیا سرسین باپ کا سایا دربدر اپسار ہے مسلم کے دربدر اپسار ہے مسلم کے ان کا پرسان حال کوئی نہیں یہ جو نورِ نظار ہے مسلم کے یہ جو نورِ نظار ہے ہے مسلم کے آپ پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے دریا پہے ختل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھاہی کا مو دیکھ رہا ہے زور اس کو مرکا نہیں مرور بکا ہے بیرے امکین خوابوں میں ہیں دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آئے کے کوئی آگے بچالے چھوٹے کو بڑا باہی ہے بربر کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختار باد بے ساختار باد اب آپ نے لاتا سنحال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے کچھ گھر میں تیرے چھے نہیں پایا ایسا توڑا ہے فقد پانی صفا خا کئی دن کا خود آئے نہیں کی تیری زوجان تمنہ ہجرے میں نمازیں پڑے اور کیا گیا ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پا عمل کر تقسی جو کچھ ہم سے ہوئے دبا بالوں کو بکیرے ہوئے وہ مومنہ تھی سار مظلوم کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ازاد کہتی تھی خدا کے لیے کیا کہتا ہے بزاد بز بز کے زمیں اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرہ مجھے سننگ نظر آتی ہے لائے زہرہ مجھے سننگ نظر آتی ہے لائے توہاں کور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کرے لے دیکھ نہ بھی روتے ہیں دریہ پہ کھلیں سرے یہ سن کے اٹھا ہاری سے مل اونوں ستم گئے ظالم نے کہا مجھے قول میں آم با ظالم نے کہا مجھے قول میں آم با ایک تیختلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا جھوڑے گھوڑی کا کا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جس پنجتن کسی سے تو اللہ آنا چاہیے غیرت خدا کسی کا غیرت خدا کسی کا ایک گربہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے وقیر کو میرا نہ چاہیے صغران شاہدی کو لکھاقت تو بھیجیے گر چاہتے نہیں غمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاسو ایک جام بل بین مہدت کو یا آپ کو بابا مہدت کو یا آپ کو بابا نہ چاہیے کسی بیمار نے خط اپنے مسیحہ کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا جو جو ارمان تھے دل میں شغے والا کو لکھا دل میں خوش تھی کہ میرا کجو پہنچ جائے گا ہی اکی اپلے لگلی آئے گا خط میں القاب یہ بے کاس نے کیا تھا مرکوم چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم نا گلا تم سے نا کوئی شکایت بابا ہاں مبارکو جگینہ جبابر بابا ہاں مبارکو جگینہ جبابر بابا خیر تم کو نہ سہی مجھ کو ہے تم سے الفات کسی صورت مجھے دکھلا تم اپنی صورت جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقات اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی قدمت مجھ کو بلوا کہ وہاں میرا بھی دل شاہد کرو لوکہ نید میں بگی نا جب سے آ کرو لوکہ نید میں جب سے آ کرو گرہ نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا شوق سے اپنی سکینہ کو بلاو بابا اس کو سینے پا سلاتے ہو سلاو بابا ہم کو رلواتے ہو تو قیر رلاو بابا رنج سیتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی آپ آئے آپ آئے میں ایک روزوں گے ماں کو مرخون تھا اے مادر فرقان دا سیار سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بجگر اس بچی کی نہیں لیجیے اب جالد قبار ورنہ بیمار کا بہت آغہ دنیا سے سفر نہیں امید کے پچائے مزتہ اما دودا برز و بیمار دودا برز و بیمار تا رقم حضرت زینہ کو پپین ایک قسال تم کو بیا علی اکبر سے محبت ہے کمال ہاں اے غلطہ مجھے رہے رہ کے اب آتا قیال محبت کہ میرے بھائی پباری غیے اٹھار ہاتھ ساتھ تو کے لئے دیرنا فرمائے گا بھائی 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 گا تھا عالمدار کو تحریر کے عباس چچا دور افتاد ابتی جی سے اور تم بھی قفا سنتے گے آپ کی ہر بات کو میرے بابا مجھ کو بلوائی یا لائیے ان کے میں فدا چوموں گی ان کے قدم تم کو دعائیں دوں گی ان کی بھی اور تمہاری بھائی دوں گے لکھا اکبر کو کہ باب کے پیارے اکبر اکبر پھوپی جان کے بھی راج دولار اکبر میرے بابا کی ذائی بگیت میرے بابا کی ذائی بگیت میرے بابا کی ذائی بگیت ہے یہ بیمار بندو مارے بار ہے یہ بیمار بندو مارے بار وعدہ لے جہاں نے کتا دیکھیے کب آتے ہیں آتہ 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 آ آ آ آ آ مصافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدگاہ میں فوجے شہ سہید آئی رسید آتے ہی سخراج کے گھر میں ہی دائی جب رسید آئی ملان دو ہوا اشکے قرینے سے مقان رسید آئی ملان دو ہوا اشکے یہ تسلیم اٹھ کے نے اڑایا وہ ہس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے کش ہو کے شکاقت آیا ہمارے دل کو فقط نہ وبرن چین دیا ہمارے دل کو فقط نہ وبرن چین دیا ہمارے دل کو فقط نہ وبرن چین دیا یہ کہہ کے مہدر اباس کو لیا امرہ محمد حنفی کے گھرائی دکتر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہد ہی جا سلام کرتے ہی کہنے لگی منالوان لوگ سنائے امام حریبہ ناما پھلو مریض کیا گے تبی پھلو مریض کیا گے تبی لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختار دعا کے بعد ہو مالو میری نور نظار کوئی گھر نہیں خافل تری طرف سے پیدار قلق ستمہ رنجو ملال سغرا حدو کے نرگ مزرہ کلا حدو کے نرگ مزرہ کلا جہے زغرا رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے پا دھوی تین اید بابا جا شبے براد ہو بھی دوسرے مہینے آیا بروے ہمزانہ تھی فاتحہ کتابتو تمہارا تلپتے تلپتے رات میں ہمارے گھر 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 میں وہی تو گئی دنی دے پتر کا آیا گھران کر مجھے ہم جو لیوں نے روائے ہمارے گھر میں 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 موسیقی 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 فاتحہ اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومولا السقلین محبوب رب المشرقین محبوب رب العالمین عبیاء والسلام محمد محبوب رب العالمین 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 وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سلوار پہ جمعہم سوزر پہلی گزارش تو ہے کہ تاب بلکل میرے سے مل جائے تھوڑا تھوڑا شروعی میں آ جائے چونکہ میرے سامنے جگہ خالی ہے اے جمعال لڑکے تھوڑا سا آگے آ جائے بڑھ جائے تھوڑا جو جمعال لڑکے ہیں بزرگوں کو بیٹھے ہیں دے آپ پڑھ جائے آ گئے دوسری گزارش یہ ہے کہ سلوات بہت اچھے انداز میں پڑھا کریں وَعَجِل یہ سلوات کتنی بلائیں دور کرتی ہے اور آپ کے نام عامال میں کتنا سواب لکھا جاتا ہے اگر میں کسی دن انشاءاللہ موقع لگا تو میں بتاؤں گا کہ ایک سلوات جو آپ مل کے بھیجتے ہیں اس کا سواب کتنا لکھا جاتا ہے نام عامال میں اور جب آپ محشر میں جاتے سلوات کا سواب دیکھیں گے تو اللہ سے گزارش کریں گے پروردگار مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں پوری زندگی جتنی بھی جی ہوں بس محمد و آل محمد پہ سلواتی پڑھتا رہا ہوں آپ ذرا یوٹیوب پہ چیک کریے عربوں کی مجالس ایران میں ایراک میں لبنان میں کہیں بھی آپ دیکھئے اب تو یوٹیوب ہر آدمی کے ساتھ پہ ہے لائبریری پوری جیم میں ہے تو آپ اس پہ دیکھئے کہ ان کی مجلسوں میں کچھ ہے یا نہیں ہے مطلب نارے نہیں ہیں بہت زیادہ شور نہیں ہیں بہت زیادہ داد نہیں ہیں مگر سلوات اتنی گونج کے ساتھ ہے اتنی گونج آکے سلوات پڑھتے ہیں تاکہ کوئی بچہ چونکہ اگر آپ اب اچھی سلوات پڑھیں گے تو ان بچوں کو آپ اچھی دادت ڈال کے جائیں گے تو ایک سلوات پڑھیں بہوازِ بلند محمد دیکھئے نام فاتحہ کے لیے بہت زیادہ ہیں اور اگر میں نام لوں بھی تو آپ کے یہ ایک نام یاد رہے گا یا دو چونکہ یہ نام ہے تقریباً چالیس پیتالیس نام ہے تو مجھے پتا ہے آپ کے کسی کے یاد رہنے والا نہیں ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے حاج قربان فاطمہ بیگم حاج علی میر علی عبرار اور اس کے علاوہ نیت یہ کر لیں کہ جو اس پرچے میں نام ہیں اور جن صاحب نے ان کے لیے فاتحہ پڑھوائی ہے جو انہوں نے ارادہ کیا ہے جو اس پرچے میں نام ہیں ان تمام کی اروح کو ایک سورہ فاتحہ عیسال فرمائے علی عبرار سلوات پڑھے محمد وعالی محمد موضوع گفتگو بغیر کسی تمہید کے ماشاءاللہ مجموعات پورا ہے میں شروع کر رہا ہوں کل کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ غدیر کی بنیاد ہے دعوتِ ذُلْ اشیرہ اشیرہ عربی زبان میں خاندان کو کہتے ہیں قبیلے کو کہتے ہیں دعوت کا ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم لوگ روز دعوت کھاتے ہیں تو دعوتِ ذُلْ اشیرہ یعنی خاندان والوں کی دعوت پورے مکہ کی دعوت نہیں تھی پورے قبیلوں کی دعوت نہیں تھی درانا تھا جہنم سے تو پہلے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اپنے رشتے داروں کو بلاؤ یہیں سے ہمیں میسیج ملتا ہے کہ ہم کو باہر تبلیغ بعد میں کرنا ہے اپنے گھر میں تبلیغ پہلے کرنا ہم دوسروں کو شیعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ان شیعوں کو شیعہ باقی رکھ لو جو شیعہ ہیں تو ہمیں تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے ہمیں ہر آدمی کا عیب نظر آتا ہے مگر اپنے بیٹے کا عیب نظر نہیں آتا اپنے گھر والوں کا عیب نظر نہیں آتا اپنے خاندان والوں کا عیب نظر نہیں آتا اسی لئے دعا قنوت میں جب اللہ نے دعا قنوت پڑھوائی تو کیسے پڑھوائی رب نغفر لی پڑھئے ذرا مل کے رب نغفر لی ولی والے ولی الموم یوما یقوم شروع کریے رب نغفر لی پاننے والے مجھے بخش دے یہ نہیں کہا پاننے والے محلے والے کو بخش دے پاننے والے ہمارے اس دوست کو بخش دے ہمارے فلار استدار کو بخش دے کیا کہلوایا ذرا غور کیجئے اس پہ رب نغفر لی پاننے والے پہلے مجھے بخش دے پھر میرے والدین کو بخش دے پھر تمام مومنین کو بخش دے آپ دعا قنوط پڑھتے ہیں مگر دعا قنوط پہ کبھی آپ نے توجہ کر کے نہیں دیکھا کہ اس میں کتنا بڑا پیغام ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلے اپنے کو گناہگار سمجھ پھر اپنے گھر والوں کو گناہگار سمجھ بعد میں مومنین کو گناہگار سمجھ ہم نے الٹا شروع کر دیا گھر والے بھی مومن میں بھی مومن میرا بچہ بھی مومن میری بیوی بھی مومن دوسرے کتنے بھی ہیں سب لٹے رے چور غدار مکار اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں اسی لیے جھگڑے ہو رہے ہیں اسی لیے فتنے برپا ہو رہے ہیں اسی لیے پارٹیاں بن رہی ہیں اسی لیے ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اسلام چاہتا ہے پہلے اپنے کو گناہگار سمجھ بعد میں دوسرے کو گناہگار سمجھ تجھے اپنے گناہ کا یقین ہے دوسرے کے گناہ کا یقین نہیں ہے بتائیے سدھرے گا گھر یا نہیں سدھرے گا معاشرے میں جنگ ہوگی معاشرہ لڑے گا پہلے اپنے کو غلط سمجھ بعد میں دوسرے کو غلط سمجھ یہ جو میں اپنا گناہ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے میں نے کیا لیکن مجھے کیا پتہ آپ نے کیا یا نہیں کیا تو آپ کے گناہ کے بارے میں شک ہے اپنے گناہ کے بارے میں یقین ہے غدیر پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے کو گناہگار پہلے سمجھیں دوسرے کو گناہگار بعد میں سمجھیں تاکہ بھائی چارگی قائم ہو تاکہ اتحاد قائم ہو تاکہ محبت قائم ہو تاکہ انسیت بہے وحشت نہ ہو نہ ہوست نہ پھیلے برکتی برکت ہو رحمتی رحمت ہو اور وہ جب ہوگی جب آپ اسلام کا یہ پیغام اپنی زندگی میں اتاریں گے رب نغفر لی پان لے والے مجھے بخش دے میرے پیرنٹس کو بخش دے تمام مومن و مومنات کو بخش دے دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے لیے گناہ کی معافی پہلے اس لیے مانگ کہ اگر تیرے گناہ زیادہ ہو تو تیری زبان نجیس ہے نجیس زبان کی آواز اللہ تک نہیں جاتی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنی زبان پاک کر لے تاکہ اللہ تیری بھی سن لے تیرے ماباب کی بھی سن ایک سنوات بھیج دیں محمد یہ ہے اصلاحی پیغام یہ ہے مجلس کا مقصد تو دو وعدے ہیں زول عشیرہ میں میں معلومات دے دوں جو کل تک نہیں آئے تھے کس کے گھر ہوئی یہ دعوت زور سے بولیئے بھائی کس کے گھر تو رسول اللہ کے گھر نہیں تھا کیا بی بی خدیجہ سے شادی ہو چکی ہے آل لیڈی گھر موجود ہے سمجھ رہے ایسا تو نہیں کہ گھر موجود نہیں ہے حد یہ ہے کہ کھانا پکانے والی ہی بی بی خدیجہ ہے یہاں بھی میسیج ہے اپنی بچیوں کو آج کا میسیج سن کے ضرور بتانا کام نہ کرنا کوئی عزت کی بات نہیں ہے کام کرنے میں بے عزتی سمجھنا یہ ہماری ماں بہنوں کی جہالت ہے میں تو رانی ہوں میں تو پیسے والی ہوں میرے گھر میں تو نہ جانے کتنی دولت ہے ارے تیرے گھر میں چاہے جتنی بھی دولت ہے مگر ملیقت العرب نہیں ہے ایک سلوات بھیج دے محمد وراللہ ملیقت العرب نہیں ہے خدیجہ سے بڑی خاتون نہ خدیجہ سے پہلے پیدا ہوئی نہ خدیجہ کے بعد اتنی دولت مند خاتون آج تک پیدا ہوئی آپ کہیں گے انبانی ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے تو بھائی جن کی دولت ایک نسل تک چلے وہ اور ہوتے ہیں جس کی دولت قیامت تک چلے یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خدیجہ کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں آج مسلمانوں کی ساری دولت کا حساب کر لیجے اور خدیجہ کی دولت کا حساب لگا لیجے کتنی مسجدیں کتنے ایمان بارے کتنی درگاہیں کتنے نمازی کتنے افطار کتنی سہریان کتنے کلمہ پڑھنے والے کچھ بھی ہو سب کچھ اگر ہے تو خدیجہ کی بدولت ہے تو دعوتِ ذوالعشیرہ میں کھانا پکایا دو بیبیوں نے ایک بیبی خدیجہ نے اور ایک مولا علی کی ماں نے فاطمہ بنت عصد نے تمہاری ماں چاہے جتنی بڑی ہو مگر علی کی ماں سے بڑی نہیں ہے تمہاری بیگم چاہے جتنی دولت مند ہو مگر رسول کی بیوی سے زیادہ دولت مند نہیں ہے خدیجہ نے کام کر کے بتا دیا کہ کام کرنا اگر توہین ہوتی تو نہ میں کام کرتی نہ فاطمہ کام کرتی سلوات بھیج دیں محمد اور علیہ یہ میرے ہی پیچھے ہیں میری ماں بہنیں میرے پیچھے مائلی سن رہی ہیں اور مجھے پتا ہے میرے پر غصے نہیں ہوں گی ہے یہ مجھے سو پرسائنٹ پتا ہے چونکہ یہ مجھے ماشاءاللہ سنتی آ رہی ہیں میرا کام ہے تبلیغ کرنے کا کبھی بھی گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھنا میری گزاری سے اپنی ماں بہنوں سے اور یہ جو شوہر بیٹھے ہیں کبھی گھر میں بیوی کے ساتھ کام کرنے میں اپنی توہین نہ سمجھنا گھر ایک سے نہیں چلتا گھر دونوں سے چلتا ہے اگر میں کسی مجلس میں موقع ملا چونکہ غدیر خالی ایک واقعے کا نام نہیں ہے غدیر ایک نظام کا نام ہے اپنے گھروں کا نظام ٹھیک کر لیے غدیر خود بخود آ جائے گی آپ کے گھر میں گھروں کا نظام پگڑ گیا تو پھر غدیر کا لفظ یاد رہے گا معنی غدیر گھر میں نہیں پہنچ پائے گا تو اب نظام گھر کا کیسے ٹھیک ہوگا بیوی کے ساتھ اب اس کی ہیلپ کیجئے اس کی مدد کیجئے روایت میں موجود ہے کہ اگر ایک خاتون اپنے گھر کی ایک چیز دوسری جگہ سیٹ کرے گھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے میز یہاں رکھی کرسی یہاں رکھی چارپائی وہاں بچھائی بیڈ وہاں بچھائی خوبصورت سی چادر بچھائی امام فرماتے ہیں جو عورت گھر کی صفائی میں ایک چیز اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی ہے تو اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا رحمتوں کا نزول کرتا اور وہ انشاءاللہ ایک ایک حدیث سناتا رہوں گا کل دوسری حدیث سناوں گا شوہر اگر بیوی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو کتنا عجر ملتا ہے اسی کا نام ہے غدیر یعنی ولایت ولایت دو لفظ ہیں ایک ہے ولایت ایک ہے ولایت ولایت یعنی محبت ولایت یعنی حکومت غدیر میں محبت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے ارے میں نے تو بہت آپ کی ذہانت پہ اعتبار کر کے جملہ کہا تھا یہ ذاکرین اور آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں غلط سمجھتے ہیں ولایت کا مانا ولایت یعنی محبت ولایت یعنی محبت رسول نے محبت کا اعلان نہیں کیا غدیر میں محبت کا تو اعلان قرآن نے شروع میں کر دیا تھا قُل لَا سَعَلُكُم تو جہاں مودت کا پہلے اعلان ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے غدیر میں ولایت نہیں غدیر میں ولایت ہے ولایت یعنی نظام ولایت یعنی سلطنت ولایت یعنی حکومت ولایت یعنی اقتدار ولایت یعنی امامت اگر محبت پہنچاتے تو کوئی صحابی غدیر کا انکار نہ کرتا ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی ہیں ایک سلوات بھیجیں اپنی خاموشی پر بڑی بھاری بحیث ہے بھائی ذرا غور سے سنیے اگر رسول کہتے اہل بیعت کی محبت تو کون سی نئی چیز تھی ان کے لئے قرآن پہلے ہی کہ چکا تا تو غدیر میں اپنے جوانوں کے ذہن کو آخر یہ پورا مسلمان غدیر کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہا کون سی پریشانی ہے کون سی مصیبت ہے وہ تو اعلان کر کے کہتے ہیں ہم اہل بیعت کو بھی چاہتے ہیں کہتے نہیں یہ بھی بڑا خطرناک ہے اس بھی سے بچئے بس ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے ہم اہل بیعت ہی کو چاہتے بھی کو نہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اوبر ہم اہل بیعت کو بھی چاہتے ہیں میرا مولا کہتا ہے یا تو اندھا بن جا یا بی نہ بن جا کانہ نہ بن کانے پہ کوئی آدمی رحم نہیں کھاتا اس کا مزاق کھاتے ہیں نہ بی نہ آدمی ملے گا ہو سکتا ہے دو تین کو رحم آجائے ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے کہیں لیکن بھی گا اس پہ کوئی رحم نہیں گاتا اس کا مزاق اُڑاتے ہیں تو یہ بھی کا حساب ہے آپ ہی والے بنی ہیں بھی کو چھوڑی ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں تو غدیر مان لیجئے وہ حلق سے نہیں اترے گی اس لیے کہ جانتے ہیں اگر غدیر مانی بھئی بہت بڑا جملہ ہے شاید بھی اور پہلے بھی نہ آیا ہو ہم اہل بیت کی ولایت مانتے ہیں محبت مانتے ہیں اور غدیر پہ پورا زور یہی دیتے ہیں یعنی محبت یعنی محبت یعنی محبت غدیر کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر پاتے اگر غدیر کو ایکسیپٹ کر لیا تو اسلام کو صحیح صحیح ماننا پڑے گا ابھی ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ہم غدیری ہیں یا نہیں ہیں ابھی ایک حدیث آئے گی کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا میں نکل گیا کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا میں آ گئے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اسلام میں سب سے بھاری شہ ہے غدیر جس کو ہم سب سے ہلکہ سمجھتے ہیں شیعہ بھی غدیر یعنی اٹھارہ زلہیج اٹھارہ زلہیج یعنی حلوہ پکوڑیاں شربت ماشاء ہونا چاہیے بہت کم ہو رہا ہے مجھے ہیدر آباد کا نہیں پتہ ہمارے علاقوں میں بہت کم ہے خالی چھوٹا سا میلاد کر لیا جشن کر لیا دو تین گھروں میں نیا دو بہت کم ہے غدیر کو اتنا پھیلا دو کہ ہندو بچہ بھی پوچھنے پر مجبور ہو جائے آخر راج کون سا دن ہے جو دنیا اتنی سجی ہوئی ہے تو مجھے یہاں کے بارے میں معلوم کہ بہت اچھا مناتے ہیں میں کہتا ہوں اب بھی زیرو ہو چاہے جتنی اچھی مناتے ہو زیرو ہو غدیر جب تک اپنے گھر کے اندر نہ آئے غدیر کا نظام اپنے علی نے میں مدد کروں گا رسول نے کیا کہا میں تجھے خلافت تو دو وعدے ہو گئے نا اب علی نے اپنے وعدے پورے کیے رسول کے اوپر واجب ہے اپنا وعدہ پورا اگر وعدہ پورا نہ کرے تو جنت کا کیا اعتبار جہنم کا کیا اعتبار ہورو کا کیا اعتبار نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کیا پتہ دو لاکھ چوبیس ہزار ہوں اور نبی نے تو بتائے ہمیں یہ جنت ہے کسی نے جا کے دیکھا کوئی گیا انشاءاللہ جو جائے گا وہ پھر یہ آنی آئے گا سمجھ رہے تو جنت آپ نے دیکھی نہیں مگر مانی دوزخ آپ نے دیکھا نہیں مگر مانا غورے آپ نے دیکھی نہیں مگر مانی غیلمان آپ نے دیکھے نہیں مگر مانے ملائکہ آپ نے دیکھے نہیں مگر مانے اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں مگر مانا اسی طرح سلسبیل آپ نے نہیں دیکھا سرات آپ نے نہیں دیکھا برزق آپ نے نہیں دیکھا آدم نو امبیاء جتنے بھی ہیں سارے آپ نے نہیں دیکھے سب کیوں مانتے ہو کہ نبی نے کہا نبی نے کہا تو پورا دین ٹکا ہے نبی کی زبان پر اسی لیے تو لہجہ بدل کے کہا اگر یہ نہ پہنچایا اگر یہ نہ پہنچاتا ہے تو کارے رسالت ہی انجام اس لیے کہ وعدے پیٹی کی ہے اسلام کہتا ہے میرے جوانوں سننا اسلام کہتا ہے اگر آپ کسی سے وعدہ کریں اور وعدے کی مخالفت کر دیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر میرے پاس وقت ہو تو خدا کی قسم وعدے وعدے پہ حدیثیں سنا دوں گا پچاس آپ کو عربی میں جس کے ایمان نہیں ہے اس کا اہد نہیں ہے جس کا اہد نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے یعنی مومن آپ کو بناتا ہے وعدے کی وفا اسلام کہتا ہے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بھی وعدہ کر تو پورا کر ہمارے یہ کیا ہوتا ہے بڑی غلط غلط باتیں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں غدیری نظام نہیں آ پا رہا غدیری نظام کہتا ہے اپنے چھوٹے سے بچے سے بھی وعدہ یا تو کر نہیں اور اگر کر تو اسے پورا کر اس لیے کہ اگر تو اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا تو اس کی تربیت غلط کر رہا ہے نہ جانے یہ کتنوں کے ساتھ غلط کام کرے گا بھر نہ جانے کتنوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا بچے نے کہا پاپا مجھے رات کو پیزہ چاہیے باپ نے کہا بیٹا ضرور لے کے آؤں گا میرے نور نظر ضرور لے کے آؤں گا میری بچی ضرور لے کے آؤں گا اب اس بچی کو اب ہی تک نہیں پتا وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں آپ آئے ہارے تھکے بیٹھے اس نے سب سے پہلے چہرہ دیکھا آپ کے ہاتھ کو دیکھا پاپا پیزہ کہاں آیا ارے بیٹا بھول گیا میں اب یہ بھول کے معنی نہیں سمجھتی یہ بچہ نہیں سمجھتا بھول کیا ہوتی ہے اسے تو یہ معلوم ہے کہ میرا باپ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے تو پورا کرے گا امید اچھا بتائیے ذرا سوچ کے بچے کو امید ہوتی ہے نہیں باپ سے کہ میرا باپ وعدہ کرے گا بیوی سے وعدہ کیا اوہ نہ کریے آپ مگر اگر بچوں سے بھی وعدہ کریے اس ایک جھوٹ کی تربیت آپ خود دلاتے ہیں میں پہنچ گیا آپ کے گھر آپ کو میرے سے ملنا نہیں تھا ارے بیٹے جا کے کہہ دے مولانا صاحب سے پاپا نہیں ہے بچہ ہے شیطان نے ابھی بہکایا نہیں ہے فطرت میں جھوٹ شامل نہیں ہے سادگی ہے معصومانہ زندگی ہے قبلہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ ہے یہ کیا ہے اس میں کبھی غور کیا آپ نے اس کا مطلب ہے اس بچے کو ابھی جھوٹ بولنا تو اگر آپ ایسے باپ بنتے رہے آج اس چیز کا وعدہ کیا کل اس کا وعدہ کیا تو میں نے تو ایسے بچے دیکھے جو کہہ دیتا ہے پاپا کہہ کے چلے جائیں گے مگر لائیں گے نہیں یہ قدیری نظام سے دور ہونے کی بات ہے جو اسلام اپنے گھر میں خیانت کو برداش نہ کرے وہ امت کے ساتھ خیانت کو کیسے برداش کرے میں نے بہت بڑی تبلیغ کر دی اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو جو اسلام اپنے گھر میں غداری برداش نہ کرے وہ کیسے برداش کرے آپ قوموں کے ساتھ غداری کریں آپ ازاداری کے ساتھ غداری کریں آپ ماتنداری کے ساتھ غداری کریں آپ حسین کے ساتھ غداری کریں نہیں قبول ہے واقعا نہیں قبول ہے میں نے وعدہ کیا میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے دل میں پہلے ہی سے ہے اسے دوں گا نہیں گیا مجھے پندرہ ہزار روپے دے دو میرے گھر میں مجلس ہے میں آپ کو پندرہ دن میں دے دوں گا مجلس کر لی مجلس کے بعد مصافیہ کر رہی چھوڑ دیا جس سے پیسے لیے تھے اب اس گلی سے میں جا رہا ہوں وہ تیسری گلی سے جا رہا ہے پہلے سلام دعا ہو جاتی تھی اب سلام دعا بھی ختم ہو گئی پہلے بڑے اچھے دوست تھے اب دشمنی بن گئی خوش ہو رہا ہے رکھتے بانٹ کے میں نے بڑی مجلس کر لی بریانی کھلا دی لوگوں نے کہا بڑی اچھی ہوئی حسین کہتے ہیں قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہر فنگشن میں لگتا ہے حسین کی مجلس میں لگتا ہے کس نے آپ کو کہا بھائی غدیری نظام اپنے اندر لا کس نے کہا تجھے چالیس ہزار کی مجلس کرانا کس نے کہا تجھے ایک لاکھ کی مجلس کرانا اگر تیرے پہ ایک کروڑ کا انتظام ہے تو واقعاً ایک کروڑ کی کر دو کروڑ کا انتظام ہے تو دو کروڑ کی کر اگر پانچ کروڑ کا انتظام ہے تو میرے مولا کے نام پہ پانچ کروڑ دے دے اور اگر قرضے پہ لے کے آیا ہے تو کھانا بعد میں کھانا قرضہ پہلے آدھا کر ہرام کے طریقے سے کسی بھی طرح ازاداری قابل قبول نہیں ہے ازاداری حرام کو رواج دینے کے لیے نہیں ہے ازاداری حرام کو مٹانے کے لیے خیر یہ تو میں خوش نصیب ہوں جو آپ ان باتوں پہ داد دے رہے ہیں بڑھنا ان باتوں پہ تو جوتے بجنے چاہیے صلوات بھیج دیں محمد شاید صاحب میں خوش نصیب ہوں ورنہ اتنے میں تو جلوس نکل جاتا پکا اور اس کو توڑ مرو کہا قبلہ آزاداری کے خلاف بولے ابا قبلہ کہاں بولے نہ میں قبلہ ہوں میں تو قابہ بھی نہیں ہوں بھائی قبلہ تو بعد میں بڑھا ہے صلوات بڑھے محمد میں تو علی کے غلاموں میں سے قمبر کے قدموں کی دھول بھی اگر بن جاؤں تو میرا نصیب تو قبلہ وبلہ نہیں ہوں میں بھائی تو مجھے قبلہ نہ سمجھئے آپ قبلہ بہت بڑی چیز ہے تو مسئلہ کیا ہے لیکن بتاؤں گا وہ جو حق ہوگا مجھے آپ یہ بتائیے اگر علی کی بات یہاں سے نہ بتاؤں تو کہاں سے بتاؤں مجھے بتا دیجئے سوچ کے بتا دیجئے اور اگر اب کوئی الٹا سیدھا بکے اور آپ خاموش رہے تو مجرم ہیں آپ خدا کی قسم حق جب اگر حق پہ آنچ آ رہی ہے چپنی رہنا ہے بولنا ہے اما اگر غلط آدمی کو غلط کرتے ہوئے ڈرنی لگ رہا تو تمہیں صحیح کا ساتھ دیتے ہوئے کیوں ڈرنی لگ رہے بھائی کیوں ڈر رہے ہو کہاں کو کوئی کھا لے گا نہ اس کے ہاتھ میں عزت ہے نہ اس کے ہاتھ میں روزی ہے نہ اس کے ہاتھ میں کھانا ہے عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے روزی بھی تیرے ہاتھ میں ہے زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے نظام پیدا کیجئے نبی کی ایک حدیث ہے اِذَا نَقَّذُوا عَلْ اُحُودِ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ اگر قوم کے درمیان وعدہ خلافی زیادہ پیدا ہوگی تو لوگ ان کے اللہ ان کے اوپر ان کے دشمن مسلط کر دے گا ہاں حدیث ہے چاہے رو کے سنیے چاہے حس کے سنیے حدیث ہے اگر وعدہ توگے وعدہ خلافی نہیں کروگے مجلس کس نے کہا آپ کو چالیسی کی مجلس ہے میں ابھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں درِ علی ابن حسین میں وہاں بھی میں نے کہا تھا یہاں بھی کہہ رہا ہوں مجلس کو حسین نے سب سے آسان بنایا ہم بھاری بناتے ہیں مجلس کو حسین نے سب سے آسان بنایا اگر تیرے پاس تبرک بھی نہ ہو اگر تیرے پاس پانی بھی نہ ہو اگر تیرے پاس مجمع بھی نہ ہو اگر تیرے پاس عزا خانہ بھی نہ ہو تو اپنی بینی کو برابر میں بٹھا لے اپنے چار بچوں کو بٹھا لے میری مظلومیت کا تذکرہ کر دے ہو سکتا ہے کروڑ والی قبول نہ ہو تیرے قبول قرزہ اس وقت لینا جگ دینے کی ہمت ہو اور سود پہ تو بلکل ہی حرام ہے نہیں لینا پیسہ سود پہ حرام ہے حرام 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 میرا گلہ بھی کٹ دو گے تو بھی حرامی کی آواز آئی اس لئے کہ امام نے فرمایا حرام ہے سود حرام ہے لینے والا بھی گناہگار دینے والا بھی گناہگار کہیں کی مجلس کہیں کی مجلس کر رہے ہیں مجلس میں اگر ہم خالی یہی سوچیں جس میں بریانی ہی بٹے گی وہی مجلس ہے تو حسین رئیس کے ہو کے رہ جائیں گے بس غریب کے بھی تو حسین ہے بڑی آسان ہے مجلس میں نے بتا دیا آپ کو گھر میں تذکرہ کر لیجئے نہ بولائیے ہزار لوگوں کو چار لوگ آ جائیں سجدہ بھی اللہ نے آسان رکھا زمین پر چاندی پہ سجدہ نہیں رکھا سونے پہ سجدہ نہیں رکھا تاکہ آدمی قیدہ پروردگار میں کیسے تیرا سجدہ کروں میرے پاس سونا نہیں تھا اسی طرح حسین کی آزاداری کو اللہ نے آسان رکھا تاکہ آپ میں سے کوئی نہ کہہ سکے پروردگار میرے پہ پیسہ نہ تھا جو حسین کی مجلس کرتا پانی تو ہے پینے کو تیرا یہی پانی مجھے قبول ہے پانی پی کے کہہ دے سلوات بر حسین لانت بر یزیدے تو سلوات بھیجے محمد اور عالم محمد اس لیے غدیر کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے لو چونکہ غدیر یعنی گھر کا نظام چینج کرنا غدیر یعنی علی کو زندگی میں اتارنا غدیر یعنی علی کو فالو کرنا غدیر یعنی علی کی بات ماننا غدیر یعنی حرام سے بچنا غدیر یعنی شراب سے بچنا غریب یعنی زینہ سے بچنا غدیر یعنی گانوں سے بچنا غدیر یعنی جتنے بھی لہو اور لعب ہیں ان سے بچنا غدیر یعنی بھائی کے ساتھ وفاداری غدیر یعنی مذہب کے ساتھ وفاداری غدیر یعنی اسلام کے ساتھ وفاداری اسی لیے ہمارے ہر جلوس میں گہوارا ہو یا نہ ہو تازیا ہو یا نہ ہو ذلجنہ ہو یا نہ ہو مگر کوئی جلوس ایسا نہیں ہے کہ جس میں علم نہ رکھا گیا ہو یہ عالم اس لیے رکھا گیا تاکہ دنیا کو بتا دے یہ غداروں کی قوم نہیں ہیں وفاداروں کی پاکیزہ دو پیسے لگا دیجئے حسین کی راہ میں یہی غدیر ہے یہی معرم وعدہ ہم میں وعدے کو چھوڑتا ہوں چونکہ وعدے کے اوپر میں چلا جاؤں گا تو دو تین مجلی سے چاہیے مجھے تو خیر گھر میں وعدہ کریے تو پورا کریے کسی مومن سے وعدہ کریے تو پورا کریے وعدے کی خلاف ورزی اسلام میں جائز نہیں ہے ایک مثلہ نبی نے وعدہ کیا کیا زور سے بولیے تھا تھوڑا تھا میری بھی حمد بڑھے گی میں خلافت دوں گا تو اگر نہ دیکھے جائیں جیسے مسلمان کہہ دیتا ہے اعلان نہیں کر کے گئے تو جب اعلان نہیں کر کے گئے یعنی وعدہ خلافی کر کے گئے تو کیا اعتبار ہے جنت ہو کیا اعتبار ہے ملائکہ ہو کیا اعتبار عمض صحیح بخاری کا ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ سب کا بخار اتر جائے سلوات بڑے محمد اتنے بڑے مجمع کی سلوات میں کہوں اس سے میں راضی نہیں ہوں سلوات اچھی پڑھا سلوات بڑے محمد وعجل سنیے میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو اس مسئلے کو غور سے سنیے سعی بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینے میں آیا بڑا خوبصورت گھوڑا لے کے اور وہ صبحی صبح آیا اور اس نے اعلان کیا گھوڑا لے لیجے گھوڑا لے لیجے گھوڑا بیچنے کو آیا ہوں اب رسول اللہ نکلے مسجد سے اور انہوں نے کیا میہ گھوڑا کتنے کا ہے اور نے کہا جی گھوڑا اتنے درہم کا ہے نبی نے کہا میں گھر سے پیسہ لے آؤں یہ گھوڑا ہمارا اور وہ پیسہ آپ کا معاہدہ تیہ ہو گیا خوبصورت گھوڑا دیکھتے ہی دل آ جائے جیسے مرسٹیز گاڑی تو اس زمانے میں گھوڑا گھوڑے کو دیکھ کے دل آ جائے ابھی ایک صحابی نے دیکھا کہ خوبصورت گھوڑا نبی بات کر رہے تھے اور نبی پیسہ لینے اندر گئے وہ فوراں پہنچ گیا ہوئے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں جب تک اگر کسی مومن کا معاملہ تیہ ہو گیا ہو کسی سے اور آپ زیادہ قیمت لگا کے خرید کے لائیں تو جائز نہیں آئیں غدیر کہتی ہے مومن کا دل جور مومن کا دل نہ توڑ یہ غدیر دیکھیں کتنے مسئلے نکل کے آ رہے ہیں گیا اب جو رسول اللہ آئے تو میاں وہاں تو معاملہ یوں لٹ گیا وہ صحابی آیا کہا کتنے میں بیچا کہا مثلا میں نے ایک ہزار درہم میں یا پان سو یا دو سو اس میں چونکہ روایت میں تذکرہ نہیں ہے بخاری میں تو میں کیوں اپنی طرف سے بلا وجہ ہوں بھئی تو اس نے جو بھی خیمت کہی بھئی دیانتدار خطیب ہوں ہواہوالہ نہیں ہوں صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں کہ اس نے نبی سے زیادہ پیسہ لگا اب وہ بھی لالچی تھا بیچنے والا اور نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجیے اللہ کہا ہم پکڑا دی گھوڑے کی اس کو نبی آئے لاؤ گھوڑا کہ کیسا گھوڑا ہاں ہے ارے بھائی میں نے خرید آتا کہ لگا کیا کون گواہ ہے میں نے بیچ آتا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں دیکھے کیسے کیسے مکار تھے نبی کے زمانے میں اور یہ کہتے ہیں جو نبی کو دیکھ لے وہی صحابی ہو ہو پھنس گئے نہیں جو نبی کو دیکھ لے وہی صحابی تو یہ بھی صحابی ہے بھائی ہوں نے کہا کہ کیسا گھوڑا جی میں نے تو آپ کو بیچا نہیں ہے نبی کہتے ہیں بھائی آپ نے بیچا بھی ابھی میں نکلا تھا یہاں سے کوئی تھا نہیں اور ایسا ایسا معاملہ آپ جو ہے وہ اب وہ تھا تو مسلمانی مگر جب پیسے کی بات آتی ہے کسی کے نشیت یاد رہتی ہے نئے سلام تھا مسلمان صحابی تھا ارے میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں بیچا آپ کو بلا وجہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑے ہی بیچا پیسے کا لالچ ہے میں نے نہیں بیچا آپ کو رسول کہتے ہیں آپ نے بیچا اب دیکھیں شریعت رسول کو پڑھانے لگا تمہاری شریعت میں ہے دو گواہ چاہیے ہیں اب اسے تو پتائے گا تو وہ تھا نہیں ہے میں تھا یہ یہ تھے اور نے کہا آپ بتائیے گواہ دی جے گواہ رسول اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہا میں سے کام نہیں چلتا آپ ہی تو کہتے ہیں میری شریعت میں دو گواہ دو آدمی کہا کون دے گواہی بھائی ابھی تمام صحابہ ہی کھٹے ہو گئے کھجلیاں لگی ہیں اس میں کہہ رہا بھائی دو گواہی کہہ رہا بھائی رسول اللہ بات میں تو اسی کی دم ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے اگر آپ نے خریدا تو گواہ دیجئے اب نبی بھی ان کا مو دیکھیں صحابہ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے خزیمہ ابن سابت کیا نام ہے زور سے بولو ایک دفعہ اور بولو ابھا یار وفاداروں کے نام لینے کی عادت ڈال لو بس خزیمہ ابن سابت وہ آیا کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیا ہوتا یہ گھوڑا بیچنے آیا میں نکلا میں نے گھوڑا قرید لیا میں پیسے لینے گھر گیا آیا تو کہتا ہے مجھے نہیں بیچا کہتا گواہ لاؤ اچھا کہتا ہے گواہ کہنے لگا خزیمہ بھائی گھوڑا نبی کو دے دے کہا کیوں کہا میں گواہ ہوں آہ ارے توجہ چاہتا ہوں میں خدا کی قسم میں گواہ ہوں تو نے میرے سامنے بیچا دے نبی کو گواہی تو چاہیے رسول اللہ نے تمام صحابہ کا چیرہ دیکھا تمام صحابہ نے خزیمہ کا دیکھا ایک مرتبہ خزیمہ نے کہا رسول نے کہا خزیمہ جب تم موقع پر موجود نہیں تھے تو تم گواہی کیسے دے رہے ہو کہ میں نے خریدا کہنے لگا یا نبی اللہ یہ تو گھوڑے کا مسئلہ ہے جنت کو مانا آپ کی زبان سے اللہ کو مانا آپ کی زبان سے ہورو کو مانا آپ کی زبان سے سلسویل کو مانا آپ کے کہے پر پورا دین مانگا بغیر دیکھے ہاتھ اٹھا کے بھائی ہاں کسی کا ہاتھ نہ رکے زمین پہ نعرہ حیدری بھائی تو میں کیوں اپنے کو مقصر کہہ لوں بھائی تو ایک دفعہ اور ذرا نعرہ حیدری بھائی بلند لگائیں ایسے سنے نا جیسے قدیر پڑھی جا رہی ہے تو کیا کہا انہیں جنت کو مانا آپ کی زبان پر کوسر کو مانا آپ کی زبان پر سلسبیل کو مانا ان میں سے کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی نبی نے امام بخاری امام مسلم کی کتاب میں جا کے دیکھ لو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کی گواہی دو کے برابر ہے ارے کس کس کا ہاتھ نیچے رہ گیا بھائی ہے میرے اس صحابی کی گواہی دو کے برابر ہے اب اگر جب بھی خلیفہ اول کے سامنے خلیفہ دفعوں کے سامنے کوئی مسالہ پیش ہوتا اور ایک گواہ مل جاتا خزیمہ تو کہتے تھے دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے نبی نے فرمایا ہے اس کی گواہی دو کے برابر ہے مجھے حیرت ہے صحابہ پر جو خالی گھوڑا خریدنے کی گواہی دے اس کی گواہی دو کے برابر ہو جو پورے اسلام کی گواہی جو پورے اسلام کی گواہی دے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے یوسف کے مسئلے میں بچہ گواہی دے قبول ہے مریم کے مسئلے میں عیسیٰ گواہی دے قبول ہے ہر جگہ بچوں کی گواہی قبول ہے فدق کے مسئلے میں حسن و حسین کا وعی دے سلوات الحجدین مہار سلوات الحجدین مہار سلوات الحجدین مہار سمجھ رہے ہیں تو کیا وعدہ خلافی غدیر کے خلاف ہے تو ایک وعدہ کیا علی نے اچھائی اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اور سیریس بناتا ہوں دیکھئے علی کے علاوہ کوئی وعدہ کر بھی نہیں سکتا نہیں آپ نے اسے بڑے حلقے میں لیا جب بات سمجھ میں آئے گی تو چوتھے آسمان پہ پہنچیں گے آپ ذرا سلوات پڑھیں تاکہ میں سمجھا سکوں دیکھئے علی کے علاوہ کوئی وعدہ کر بھی نہیں سکتا تھا اس کی وجہ سنے لیجے سنیے جی آپ بھی جو عرب ملکوں میں رہ کے آئے انہیں تو اور لذت آئے گی عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک ہے ناصر اور ایک ہے نصیر کیا ہے دور سے بولیے ایک ہے ناصر اور ایک ہے نصیر دونوں میں فرق کیا ہے سن لیجے بالکل آسان سمجھاؤں گا کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو جانتا ہوں کنے لفظ میں سمجھانا ناصر کا مطلب ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے کنٹینیو نہیں ہے آج آپ کی میں نے مدد کر دی میں آپ کا ناصر ہوں ضروری نہیں ہر دفعہ کروں مگر آپ کا ناصر ہوں نصیر جو کنٹینیو مدد کرے ہم میں قرآن سے بتاو قُلْ رَبِّ عَدْقِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اے میرے پروردگار مجھے سچائی کے راستے سے نکار سچائی کے راستے میں داخل کر وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور مجھ نبی کو ایک ایسا سلطان دے جو نصیر ہو آئے یا نہیں ہے بھائی میں نے پہلے ہی کہا عربی والوں کو زیادہ مدھ آئے گا نصیرہ سلطان النصیرہ مجھے ایسا مددگار چاہیے جو مستقل مدد کر سکے اچھا مستقل مدد کب تک جب تک آپ زندہ ہیں اب یہ کسی کو کیسے پتا آپ پہلے مرو گئے یا میں بھائی میں آپ سے کب تک کب عادہ کر سکتا ہوں بتائیے جب تک میں زندہ ہوں اپنی زندگی تک نا یہ تو نہیں کہہ سکتا جب تک آپ زندہ رہیں گے کیا پتا میں پہلے چلا جاؤں ٹھیک ہے علی کے علاوہ کوئی وعدہ کری نہیں سکتا تھا سن لیجے خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو سینے میں اتنا علم ہو کہ پتا ہو کون کب دنیا سے جائے ہو مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں آیا اور کس کے سر سے اتر گیا کیا پتا ہو اس کے سینے میں اتنا علم ہو دوسری وجہ سنیے بھائی میں مدد یہ مانگی جا رہی ہے کیا کون ہے جو میری جان بچائے گا یہ تو نہیں کی جا رہی ہے کون ہے جو میری زندگی تک میری ہیلپ کرے گا یہ بھی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام پہنچا کے کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس عمر میں ارے خدا کی خصم آپ کو تو ساتھوے آسمان پہ جانا تھا کیا کہا اس عمر میں یعنی اسلام میں یعنی جب تک اسلام واقعی ہے تب تک نصرت کی ضرورت ہے ارے بھائی حیدر آباد کے جوانوں پھر نہ کہنا حیدر آباد کا کہا مقام فقر ہے مقام فقر ہے آپ کے لئے آپ حیدر آبادی ہو کیا کیا فرمایا کون ہے جو اس عمر میں نہیں مدد کر کس عمر میں اسلام میں میں چلا جاؤں گا اسلام رہے گا اسلام کو جانا ہے قیامت تک وعدہ وہ کرے جسے پتہ ہو میں بھی قیامت تک رہوں گا علی نے اس لئے وعدہ کیا کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں چلا جاؤں گا حسن دے جاؤں گا حسن چلا جائے گا حسین آجائے گا حسن دے جاؤں 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 گا بتائیے امان دائی سے مطلب آیا کبھی تک آپ کے سامنے کہ واقعاً نصرت کا وعدہ ہے قیامت تک قیامت تک تو وہ وعدہ کرے جسے پتا چلے میری نسل قیامت تک رہے گی ارے خدا کی قسم آپ نے محسوس ہی نہیں کیا وہ وعدہ کرے گا جسے پتا ہو قیامت تک میری نسل رہے گی اسی لیے علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا جب تک تیرا اسلام رہے گا تب تک میری اولاد اس کی حفاظت کرتی رہے گی اب سمجھے ملاوں کی سمجھ میں علی کا باروہ بیٹا کیوں نہیں آتا آج کے بعد جب بھی کوئی تم سے دلیل پوچھے تو دلیل دے دینا سننی کتابوں سے جسی نہ ٹھوک کہ کہنا کیا دلیل ہے تیرا اسلتگاہ دلیل ہے تیرا امام زندہ ہے کہ اس سے کہنا جب تک اسلام زندہ ہے امام زندہ ہے اب سمجھے امام زمانہ کیوں نہیں سمجھ میں آتے میں ریزن بتا رہا ہوں آپ کو اما مسلمان ہر چیز ماننے کو تیار ہے امام زمانہ کو نہیں مانتا میں نے کہا جنت دیکھی کیوں مانتا اللہ کو دیکھا نہیں کوسر کو دیکھا سلسبیل کو دیکھا اپنے باپ آدم کو دیکھا کیوں مانتا ساری چیزیں بغیر دیکھے مانے علی کا بیٹا کہا کہاں ہے کہاں ہے میں نے کہا تیرے اندر روح ہے تیرے اندر روح ہے یا جسمی جسم ہے کہا نہیں میں زندہ ہوں تو روح ہے میں نے کہا دکھا نکل جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی اب بیٹھے ہو اب دکھائی نہیں دے رہی اب سمجھے اللہ نے ہر انسان کے جسم میں ہر انسان کو دو چیزوں سے کیوں بنایا ایک کو بنایا جسم سے اور روح سے ہر انسان میں دو چیزیں جسم بھی ہے روح بھی ہے مر گیا ایک چیز نکل گئی تو مر گیا روح نکل گئی قبلہ نکلتے ہوئے دیکھی کہا نہیں میں نے کہا کیا دلیل ہے جب تھی تو کیا دلیل تھی اور اب نہیں ہے تو کیا دلیل ہے کہا جب تھی تو ہاتھ چل رہے تھے پیر چل رہے تھے آنکھیں کام کر رہی تھی اب چلی گئی تو ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا میں نے کہا یہی دلیل میرے امام کی ہے یہ سورج کا نکلنا یہ چاند کا نکلنا یہ ستاروں کا نکلنا یہ زمین کا دانے اگانا اب سنیے بادشاہی آشور خانے کے منبر کا توفہ جو امام زمانہ نے ابھی ذہن میں ڈالا میری ڈیری میں لکھا نہیں نہ میں تیاری کر کے آیا تھا خدا کی قسم سنیے اس منبر کی دین ہے جی آپ کے مگر جملہ الہامی نہ ہو تو میں بھی خطاوت چھوڑ دوں بتا دیکھئے غدیر جو ہے اگر دو سال بعد ختم ہو جائے تین سال بعد ختم ہو جائے چار سال بعد ختم ہو جائے پندرہ سال بعد ختم ہو جائے بیس سال بعد ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نبی کا وعدہ جھوٹا ہے اور جب مدد کرنے والے نے وعدہ قیامت تک کیا ہے تو تو بھی غدیر میں مولا قیامت تک بنا بندوں کا بنایا ہوا نظام ایک وقت چلتا ہے ایک وقت ختم ہو جاتا ہے غدیر بندوں کا نظام نہیں ہے غدیر خدا کا نظام ہے اور خدا کا نظام ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ بھی مولا رسول بھی مولا علی بھی آج ہمارا مولا پردہِ غیم میں ہیں غدیر کا سلسلہ جاری ہے ہم اس کے غلام ہیں نہ غلام ختم ہوئے نہ آقا ختم ہو سکتا ہے غلاموں کا ہونا دلیل ہے کہ مولا ہے میں نے آسانی سے کہہ دیا آپ نے بھی حلقے میں لے لیا غلاموں کا ہونا دلیل ہے کہ مولا ہے آپ کہیں گے قرآن سے دیجئے میں نے کہا قرآن سے دے دیتا ہوں اللہ کی سنت ہے کہ وہ زمین کو خالی نہیں رکھتا بغیر حجت کے جو خدا جب ہدایت لینے والے نہ تھے جب تو اللہ نے آدم کو بھیج دیا اب تو ہدایت لینے والے موجود ہیں اب اللہ نہیں بھیجے گا ہے کوئی غدیری نظام کا وارث ہے ہم بے وارث قوم نہیں ہیں یہ ہم کماری خوش نصیبی ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم غدیری گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری مگر 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 غدیری بنایا ماباپ نے مدولت پا کے ماباپ کو آنکھیں نہ دکھانا تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے اوہ ملون تجھے کچھ دیا ہو نہ دیا ہو غدیر والائی ہو نہ والا ہے مجھے کیا دیا ہے کل بتاؤں گا کیا کیا دیا ہے بس یہ ہے غدیری نظام اس نظام پہ چلیے اور اس نظام کو سمجھئے اور اس نظام کو اپنے گھر لے کے آئیے سمجھ رہے آپ تب بنیں گے آپ غدیری عزیزو غدیر ہی کی زد میں خیمے جلے ہیں واقعا میں قسم کھا کے رہا ہوں اس ممبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر علی کو مولا نہ بنایا جاتا تو کر بنا ہوتی نہیں یہ زید ہے یہ دشمنی ہے علی کی بیٹیوں کو ستایا جاتا ہے غدیر کی دشمنی ہے علی کی دشمنی علی کی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے علی کی بیٹیوں کے تازیانے لگائے جائے رہے ہیں علی کی بیٹیوں سمجھا ہے مجھے چونکہ انہوں نے پڑھا دو تین مرسیہ ہارے ایک بیمار کے متعلق ہوئے ہیں میرا بھی دل چاہا پہلی دفعہ اس اشرے میں میں بھی پڑھوں گا حسین کے ایک بیٹی تھی جس کا نام سغرہ تھا یہ سغرہ کی مصیبت بڑی مصیبت ہے دو تین ملت سن لی جائے اوقات سناتا ہوں آپ کو میں جب سغرہ نے دیکھا یہ قافلہ جا رہا ہے تو کبھی پھوپی کے پاس آئی کبھی ماں کے پاس آئی کبھی سکینہ کے پاس آئی ہر سے سفارش کی بابا مجھے لے کے کیوں نہیں جاتے اور آپ تو مر جائے سن کے پتہ کیا کہتی ہے اگر بابا کے پاس سواری نہیں ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں سورت خادمہ جاؤں گی مجھے لے چلیے مو سکینہ کا دھلاوں گی مجھے لے چلیے کس کو کہتے ہیں دوہ نام نہ لوں گی بابا لوریاں آپ کے معصوم کو دوں گی بابا اے بابا جب میرا دل گھبر آئے گا تو میں کیا کروں گی حسین نے جواب دیا جب طبیعت کو پنیشان سپانا صغرہ اپنی دادی کی لہت پر چلیے علموں نے لکھا کہ صغرہ کو لے کے کیوں نہیں گئے اور امام سے پوچھ لیا کسی نے صغرہ کو لے کے کیوں نہیں جاتے ذرا برداز کریے اگر آپ کے پاک کا لے جائے کہا صغرہ کی صورت میری ماں فاتبہ سے بلتی ہے میں نہیں چاہتا شام و کوفہ کے بازار اے بیٹی میں تجھ کو بلانوں گا صغرہ سے رخصت ہوئے رخصت ہو کے چلے ادھر آشور کا دن آیا ادھر صغرہ کا دل گھبر آیا کافی دن ہو گئے بابا کی خبر نہیں آئی رو رہی ہے بنی حاشم کے محلے میں ایک مسافر گزر رہا ہے وہاں سے اس سے صغرہ کا رونا دیکھا نہیں گیا اس نے کہا بی بی کیا بات ہے کیا تیرے سارے رشتہ دار مر گئے کہا نہیں ایسا نہ کہے میرا رشتہ دار مدینے میں نہیں ہے میرا بابا بھی نہیں ہے میرا بھائی اکبر بھی نہیں ہے میرا علی اصغر بھی نہیں ہے سارے سفر میں ہیں بھائی تو کہاں جا رہا ہے کہاں مجھے کوفے کی طرف جانا ہے بھائی ایسا کر میرا خط لے جا میرے بابا کو جا کے دے دینا بتا دینا صغرہ تمہیں یاد کر رہی ہے ایک مرتبہ خط لکھا لکھنے کے بعد اس کو دیا اس نے کہا بی بی تیرے بابا کی علامت کیا ہے کہا میرے بابا کی علامت یہ ہے کہ میرا بابا شہنشاہ ہے میرا بابا بادشاہ ہے اس کے چاروں طرح میرا چچا اور میرا بھائی علی اکبر رہتا ہے جب تو میرے بابا کے پاس جائے گا ایک طرح میرا چچا عباس ہوگا ایک طرح میرا بھائی علی اکبر ہوگا تجھے احترام سے لے جائیں گے یہ شخص چلا کربلا میں گرد و غبار نمودار ہوئی ادھر یہ پہنچا کیا دیکھا کوئی ضعیم سا آدمی ہے ننے سے بچے کی قبر بنا رہا کوئی ضعیم سا آدمی ہے قبر کھود رہا ہے جا کے سلام کیا السلام علیکہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے تجھ پہ میرا سلام حسین نے پاسد کو دیکھا دیکھ کے کہا بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے صبح سے مجھے کسی نے سلام لے گیا کسی نے نیزہ مارا کسی نے برچی ماری کسی نے پتھر مارا آخر تو کون ہے اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے مجھے حسین سے ملنا ہے اس کی بیٹی نے مجھے خد دیا ہے بتاؤ حسین کا ہے ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہے مجرہ کہے مولا نے سر جھکا کے گھر میں حسین ہو اس نے کہا تم حسین نہیں ہو کہ کیوں کہ اس بیمی نے علامت بتائی تھی دہنی طرف چچا باز بائی طرف علی اکبر قاسد کا ہاتھ پکڑا فراد پہ لائے اے عباس اے عباس بھتی جی نے بھلایا ہے اکبر کے لاشے پہ لے گئے سینے پہ خط کو رکھ دیا اے میرے بچے سمرہ بھلا رہی ہے خیموں کی طرف چلا وہاں جا کے کہتا ہے بھائی تو حسین نہیں ہے کہ کیوں کہ اس بیمی نے کہا تھا جب تو خیمے کے خریب جانا میرا نام لینا خیمے سے چھ مہینے کا بچہ گدنیوں چلتا ہوا تیری گود میں آ جائے گا میری طرف سے پیار کر دینا حسین تڑپ گئے اسغر کے لاشے پہلا اے بھائی میں غریب ہو گیا میرا کبر بھی مر سمرے کی کبر بھائی کبر بھائی کبر بھائی کبر بھائی کبر بھ 내려منی روتے اس کو کے ساتھ اپنا دہنہ ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے روبہ خبلہ ہو کے بسم اللہ الرحمن اللہم اللہم کل ولی کار وجت ابن الحسان سلواتکا علی وعلا آبا فی حاضر حصہ وفی کل حصہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناس ودلیلہ وعید حتی تسکنہ ارزکا توہ ودمنتہ اہو فی حات ماتا میں حسین حسینہ 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 واہ حسینہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ سری بہزار زینب بیردہ ہے سری بہزار زینب بیردہ ہے نظر احساس کی محب بکا ہے سری بازار زینب بیردہ ہے سری بازار زینب بیردہ ہے سری سری بازار کا حاصل ہے سری بازار زینب بیردہ ہے بیردہ زینب بیردہ بیردہ ہے سکو ملتا ہے سکو ملتا نہیں جاری سفر ہے ستم کی دھوپ ہے یاسی نظر ہے غموں کے بیچ آلِ مصطفی ہے غموں کے بیچ آلِ مصطفی ہے نظر احساس کی محبے بکا ہے سری بازار زینب بیردہ ہے سری بازار زینب بیردہ ہے کیا جو بائی سے وعدہ غفا ہو جہاں میں ہر طرف دینِ خدا ہو یہی بنتِ علی کا فیصلہ ہے یہی بنتِ علی کا فیصلہ ہے اے نظر احساس کی محبے بکا ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے گری ہے درد و غم میں بنتِ حیدر جبا پر یالی ہے ہر قدم پر چوئے منزل اتش کا خافلہ ہے چوئے منزل اتش کا خافلہ ہے اے نظر احساس کی محبے بکا ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے سکینہ پر ہوئے ظلموں ستم کو کھلے سر دیکھ کر اہلِ حرم کو دلِ سجاد پر خنجر چلا ہے دلِ سجاد پر خنجر چلا ہے کے نظر احساس کے محبے بکا ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے سرِ بازار زینب بیردہ ہے بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی مکی جگہ نہ رہی ہوا ہوا وہ ذم کے کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی عدو اے حاں کی نظر میں مگر ہیا نہ رہی عدو اے حاں کی نظر میں مگر ہیا نہ رہی ہوا وہ ذم کے کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی یہ ہے کون بول جو شبیر کی ہمایت میں بلند ہو سر میدان جو حق کی نصرت میں یہ حال ہے کہ اب ایسی کوئی صدا نہ رہی ہوا وہ ذم کے کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی یہ زمین داشت کا کیا مر تبا بلند ہوا وہ خاک جس پہ کشاہ حدا کا خون بہا بنی وہ خاک شفاقہ کہ کربلا نہ رہی بنی وہ خاک شفاقہ کہ کربلا نہ رہی ہوا وہ ذم کہ کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی ہر ایک وار پا ایک چاہ تو پہ رہان میں لگا ہر ایک جگہ ہر ایک زخم نے کھل کر کیا ہے شکرِ خدا زمین پہ آئے تو تن پر کوئی خوابہ نہ رہی زمین پہ آئے تو تن پر کوئی خوابہ نہ رہی ہوا وہ ذم کہ کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی تیرے ہی قرب میں پیاسا نبی کا کنبا تھا خیام شاہ سے اٹھتی تھی اللہ تشک کی صدا کچھ آب رو تیری اہلے رے الکھاما نہ رہی کچھ آب رو تیری اہلے رے الکھاما نہ رہی ہوا وہ ذم کہ کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی نبی کا کلمہ پڑا ہی سکر لیا قرآن نماز و روز و حج بھی ادا ہوئے یقصاں نبی کی آل سے لیکن کوئی وفا نہ رہی نبی کی آل سے لیکن کوئی وفا نہ رہی ہوا وہ ذم کہ کچھ جس کی انتہا نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی بدن پشے کے نئے زخ مکی جگہ نہ رہی یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا پرسا قبول کیجئے پرسا قبول کیجئے پرسا قبول ہائے ہائے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلطان یا ابو الحسن یا علی محسی رضا سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شبعہ سلام علیکم عامان علی محسی رضا ہلا سلام علیکم سلام علیکم ورد اوار قانون سلام علیکم رکافاتہ رکافاتہ سلامو جلو یہاں یہاں آہ یہاں یہاں آہ موسیقی 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 موسیقی